السلام علیکم میرے پیارے دوستو نفسیات کے مطابق جو لوگ دوب میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے خوش رہنے کا امکان دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے رات کو بقیدگی سے سر میں کنگی یا برش سر کی جلد میں دوران خون تیز ہوتا ہے لیچی گرمیوں کا نیاب پھل ہے جو کچھ عرصے کے لیے آتا ہے تھنڈا کھربوزہ استعمال کیا کرو میدے کی جلن کے لیے بہت فیدہ مان ثابت ہوتا ہے بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری فوری ختم ہو جاتی ہے یاد رکھیں دودھ سوڈا گرمیوں کا نہیں ہڑیوں کا توڑ ہے جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں ان کو پشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا ابلے ہوئے چاول کھاؤ گرمی محسوس نہیں ہوگی بکری کا دودھ تھنڈا کار کے پیو گرمی نہیں لگے گی روٹی کو چبا کر کھاؤ ریڈ کی ہڈی مضبوط ہوگی ہری میرچ ہر کھانے میں ضرور استعمال کیا کرو یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے بدن میں جمنے نہیں دیتی حرام مغز بھی حرام ہے جو پشت کی ریڈ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے خانسی نہ رک رہی ہو تو کلونجی والے پانی کے گونڈ بھر لو خانسی رک جائے گی مرد کے نطفے سے بچے کے پٹھے اور ہڈیاں تیار ہوتی ہیں عورت کے نطفے سے بچے کے بال جلد اور گوشت تیار ہوتا ہے ویڈیو کو لیک ضرور کریں کھیرہ شوگر کے لیے مریضوں کے لیے بے حد فیدہ مان ثابت ہوتا ہے سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی خانسی رک جاتی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دودھ میں شہد شامل کر کے پی لو بڑھپے میں بھی ہڈیاں مضبوط رہیں گی سیب اگر برے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے دال کا سالن کھا کر دودھ مت پیئیں اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے روزانہ صبح نہار مو کشمش کے چند دانے کھایا کرو اس سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی دن میں ایک لیمو استعمال کیا کرو یہ چربی کو ختم کرتا ہے دن میں ایک سیب استعمال کیا کرو یہ ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان ترو تازگی محسوس کرتا ہے لیچی کا استعمال کیا کرو یہ ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے عام کھایا کرو آپ کی صحت کے لیے بہت فیدہ مند ثابت ہوتا ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک پاؤں آم کھا کر ایک گلاس دودھ پینا شروع کر دو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی خوشک آلو بخارے کا جوس جسم میں ایرن کی کمی کو دور کرتا ہے اور اس سے ہڈیوں کا بر پور اپین اور جوڑوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے بکری کا دودھ بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے اور بہت فیدہ مند ثابت ہوتا ہے کندے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں جسم کی طاقت کو بڑھانے کے لیے دالوں کا استعمال کیا کریں مالٹے کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں کبھی بھی سوتے وقت زیادہ کھانا مت کھاؤ ورنہ آپ کو بہت بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا خون میں کول سٹول کی مقدار بڑھے تو بیدام کھائیں بیس اور تنز سے رشتے کمزور ہوتے ہیں لہٰذا ایسی بیس وغیرہ نہ کریں جنسی قوت بڑھانے کا دیسی نسکہ سونڈ کباب چینی دار چینی ہر ایک چیز دس گرام جیفل مستلگی عود ارکی اکر کرہا ایک چھے چھے گرام بنانے کا طریقہ سن لیں ان دماؤں کے کل وزن کے برابر شہد لے لیں تین گناہ وزن شکر میں ملا کر قوام بنا لیں اور اس سے مجون تیار کر لیں روزانہ دس گرام استعمال کرے گائے کے دودھ کے ساتھ چند دن میں جنسی قوت بہت زیادہ ہوگی گنے کے رس میں ادرک کا رس ڈال کر پی جاؤ گرمی کا احساس نہیں ہوگا پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو ورنہ آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے جو لوگ شگر کے مریض ہوں یا ہیپیٹیٹس کے پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اصابی قوت خاص کی کمزوری کے لیے سب کے لیے نیتی افضار ٹوٹکا یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں دن میں وقفے وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں اجوائن اور سیاہ نمک پیٹ کو صاف کرتا ہے اور گیس کو ختم کرتا ہے اگر انگلی پر کٹ لگ جائے تو پھٹکڑی کا استعمال کرو چاول زیادہ کھانے سے آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی گلے میں درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلاؤ طاقت ملے گی جلد بوڑا نہیں ہونا چاہتے ہو تو ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کرو آڑو کھاؤ یہ دل کو کمزور نہیں ہونے دیتا زیادہ چاہ جلد کو خراب کر دیتی ہے اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کی تلوں پر تیل کی مالش کر لو کچھا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا ادرک کھانے سے جلد لال اور سرکھ رہتی ہے سبز چاہ پینے سے پیٹ کی چربی پگلتی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گاجر کھانے سے کھون پتلا ہو جاتا ہے گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے شملہ مرچ کھانے سے بدن کا کینسر نہیں ہوتا نہار موں میں سواگ کرنے سے میدے کی تضابیت خاتم ہو جاتی ہے زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگنے لگے تب کھانا کھاؤ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے دن کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیئیں کھربوزے کے بیچ کھایا کرو ریڑ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے ٹیڑی نہیں ہوتی پیٹ کے گیس دور کرنی ہے تو سوکا پود نہ کھاؤ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار موں انار کھانے سے میدے کی سوزش ختم ہو جائے گی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا جو لوگ دن کے وقت پانی کم پیتی ہیں ان کی جلد کالی پڑ جاتی ہے برل پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارہ کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے عورتوں کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو خیرہ مسل لے کالا پندور ہو جائے گا چیرہ ترو تازہ رکھنا ہے تو سبزیاں کھائیں آلو بخارہ کھائیں